ہلو دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے اکسپلین کرنے والا ہوں بیٹل ترو دہ ہیون کا اپیسوڈ نمبر ففٹی فائف اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس کے پیشلے اپیسوڈ نہیں دیکھے تو لنک ڈسکرپشن میں ہوگا جا کر چیک آؤٹ کر لینا جیسا کہ پیشلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کلاوڈ میسی سیڈ نے یہاں میٹل فیملی پر حملہ کر دیا تھا اور قسمت سے زیاویان بھی وقت رہتی ہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد ایک زبرداز فائٹ شروع ہو گئی تھی زیاویان یہاں پر کلاوڈ میسی سیڈ کے دو ڈو ہونگ لیول کے واریور کو جان سے مار دیتا ہے سب لوگ ہی جانتے تھے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ جنگ کی شروعات ہے جس کی وجہ سے وہ زیاویان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں باقی کی فیملیز کو بھی اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے زیاویان بھی دوسری فیملیز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لئے اگری ہو گیا تھا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروع میں ہم دیکھتے ہیں جہاں آئیس ایمپرر زیاویان کو میٹنگ کی سیچویشن کے بارے میں بتا رہے تھے وہ زیاویان کو بتاتے ہیں کہ میں نے آلریڈی باقی ساری فیملیز کو میٹنگ کرنے کے لئے منا لیا ہے لیکن دوسری طرف الکمیسٹ ایسوسییشن ہے جو کہ ہمیشہ سے نیوٹرل ہوتی آ رہی ہے یعنی کہ وہ جنگ میں کبھی بھی کسی کی سائیڈ نہیں لیتی ہمیں ان سے بھی بات کر لینی چاہیے زیاویان یہ سن کر کافی زیارہ خوش ہو گیا تھا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر آئیس ایمپرر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے صرف ایک ہی دن میں اتنی ساری ارینجمنٹ کر دی جبکہ دوسری طرف آئیس ایمپرر یہاں زیاویان کو ایک بری خبر سناتے ہوئے کہتے ہیں ابھی کے لئے ہمیں کچھ بھی کر کے ایک آدمی کو یونلیٹ سیٹ سے ہاتھ ملانے سے روکنا ہوگا ورنہ اس طرح سے تو یونلیٹ سیٹ کی طاقت کافی زیارہ ہو جائے گی زیاویان یہ سن کر حیرانگی کے ساتھ سوال کرتا ہے کہ آخر کون آدمی جس پر آئیس ایمپرر بتاتے ہیں کہ میں ڈان وانگ گوہی کی بات کر رہا ہوں یہاں گوہی کے بارے میں سن کر زیاویان یاد کرتا ہے کہ اس سے ایک بار پہلے بھی زیاویان کی ملاقات ہو چکی تھی وہ ایک سکس گریٹ کا الکمسٹ ہے ساتھی آئیس ایمپرر بتاتی ہے کہ اگر گوہی نے یہاں یونلیٹ سیٹ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تو بہت بڑے بڑے کلٹیویٹر بھی اس کا ساتھ دیں گے اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہمارے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا زیاویان یہاں آئیس ایمپرر کی یہ باتیں سن ہی رہا تھا تب یہ اچانک اس کی نظر سامنی یافی پر پڑ جاتی ہے جو کہ اپنے سولجرز کے ساتھ مل کر آکشن کی تیاریا کر رہی تھی زیاویان اور ایس ایمپرر ری فورنس سے یہاں یافی کے پاس آ جاتے ہیں یافی انہیں دیکھ کر کافی زیرا خوش ہو گئی تھی وہ زیاویان سے کہتی ہے کہ تم تیار لگ رہی ہو لگتا ہے کہ کئی جانے کی جلدی ہے جبکہ دوسری طرف زیاویان تو ابھی بھی یافی کو ہی دیکھتا جا رہا تھا جس پر یافی شرماتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا ہوا کیا کچھ غلط ہے زیاویان کہتا ہے کہ نہیں میں بس تین سال پہلے اس دن کو یاد کر رہا ہوں جب میری جان لینے کی پیچھے سب لوگ پڑے تھی تم نے وہ رائی سیمپرر نے مل کر اپنی جان کی پرواہ ناک کرتے ہوئے میری جان بچائی تھی میں اگر اس دن کا تم سے سو بار بھی شکریہ ڈا کرو تو کم ہی ہوگا تم اگر ایمپررز بھی بننا چاہتی ہو یا پھر تمہاری کوئی بھی ریکویسٹ ہو میں ہر ریکویسٹ کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں ایک میٹنگ کرنے والے ہو وہاں پر اپنا خیال رکھنا کیونکہ وہ سب لوگی بہت ہی زیارہ چلاک ہے یہاں پر یافی اب یہ سب کہہ رہی تھی تب یہ چنک پیچھے سے زیاہ اینڈ کوین میڈوسا آ جاتی ہے جسے دیکھ کر یہاں یافی حیرانگی کے ساتھ کہتی ہے کیا خیر یہ لڑکی کون ہے زیاویان یہاں پر کوین میڈوسا کا انٹروڈکشن یافی سے کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری ایک دوست ہے اس کا نام کائلین ہے جو سنکر یافی یہاں پر کوین میڈوسا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ لڑکی تو کافی زیارہ خوبصورت ہے اس لئے یہ تمہارے ساتھ پیٹتی ہے اس بات میں مجھے کوئی بھی حیرانگی نہیں ہوئی جبکہ اصل میں یہاں یافی کو اندر یا اندر کافی زیارہ جلن ہو رہی تھی کوین میڈوسا اور یافی کو ایسے دیکھ رہی تھی دوسری طرف کوین میڈوسا یہاں پر زیارہ سے کہتی ہے کہ تمہیں تو کچھ ضروری کام تھا پھر آخر تم یہاں پر ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو کوین میڈوسا کی یہ بات سن کر آئیس ایمپررر بھی سمجھ گئے تھے کہ اس جگہ کی سیچویشن کیا ہونے والی ہے اس لئے وہ فوراں یافی سے کہتے ہے کہ تمہیں تو آکشن کو سنبھالنا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب یہاں سے جانا چاہیے جو سننے کے باوجود میں ہم دیکھتے ہیں کہ یافی یہاں جان بوجھ کر زیارہ کے کپڑے صاف کرنے کے بہانے اس کے کافی زرہ قریب آگئی تھی ساتھی ساتھ وہ زیارہ سے کہتی ہے کہ اس میٹنگ میں اپنا خیال رکھنا کیونکہ ویسے بھی تمہیں مجھ سے ایک پرومیس کیا ہے جو کہ تمہیں ہر حال میں نبانا ہوگا یہ کہنے کے بعد میں اس یافی وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ جاتی ہوئے وہ زیارہ سے کہتی ہے کہ اگر مجھے یونلن سیٹ کی کوئی بھی خبر ملی تو میں تمہیں بجوا دوں گی جس پر زیارہ یافی کا شکریہ رہا کرتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوین میڈوسا کو کافی زرہ جیلیسی ہو رہی تھی اس کا تو من کر رہا تھا کہ وہ یہی پر یافی کو جان سے مار دے تب یہ اچانک زیارہ یافیان کوین میڈوسا سے کہتا ہے کہ چلو پھر ہم چلتے ہیں جس پر کوین میڈوسا کہتی ہے کہ نہیں یہ تمہارا کام ہے تم اکیلے جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی اور یہ کہتے ہوئے کوین میڈوسا مو بنا کر وہاں سے روانہ ہو گئی تھی جسے دیکھ کر زیارہ یافیان حران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر مجھ یہ لڑکیاں سمجھ کیوں نہیں آتی کل تو اس نے خودی کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ الکمیسٹ ایسوسییشن جائے گی لیکن آج یہ منع کر رہی ہے آخر اسے ہو کیا گیا جس پر آئیس ایمپررر زیارہ یافیان سے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو سمجھنا ویسے بھی آسان کام نہیں مجھے لگتا ہے کہ اسے جیلسی فیل ہو رہی ہے جو سن کر زیارہ یافیان آئیس ایمپررر سے کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہم دونوں کو اکیلے ہی جانا ہوگا یہاں دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک زبردستی نیوز دینا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے اپنے اس چینل پر میمبرشیپ آن کر دی ہے جس کا مطلب جو لوگ ہمارے میمبرشیپ کو خریدیں گے ان کو پیارے سے بیچ کے ساتھ ساتھ یہ کیوٹ ایموجیز بھی ملیں گے میں ایک ساتھ ہزاروں کومنٹس کا ریپلائی تو نہیں کر سکتا لیکن جو بھی میرے میمبرشیپ لیں گے اوفکورس ان کی تعداد کم ہوگی تو ان کے کومنٹ کا ریپلائی بھی میں کر سکوں گا یہ سب تو الگ ہے لیکن جیسا کہ آپ لوگوں نے میمبرشیپ لے کر مجھے سپورٹ کیا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگ پلے کچھ ایکسٹرا کروں اس لئے میں کچھ کچھ اینل میں اس کو ون ہی ویڈیو میں ایکسپلین کر کے اپنے میمبرز کے لئے الگ سے اپلوڈ کیا کروں گا ہماری چینل کی میمبرشیپ کی پرائس 29 ہے یہ سب لوگوں کو خریدنی کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ لوگ جو مجھے پرسنلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جنہیں میرا کونٹینٹ کچھ ذرا ہی پسند ہے وہ لوگ مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرا ممبرشیپ خرید سکتے ہیں باقیوں کے لئے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی جیسے میری سینل پر ویڈیوز آتی جا رہی ہے ایسے تو میں ریگولرلی اپلوڈ کیا ہی کروں گا لیکن جو لوگ مجھے ایکسٹرا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ میرے ممبرشیپ خرید سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہوگا تو چلو اور زیارہ ٹائم نازایا کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب اس کے بعد نیک سینل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں آئیس ایمپرورڈ زیارہیان الکمی مارکٹ آگئی تھی آئیس ایمپرورڈ یہاں زیارہیان سے کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے حل کرنی ہوگی میں پہلے ان مسئلوں کو سولف کر لوں اس کے بعد میں تم سے ملاقات کرتا ہوں یہ سن کر زیارہیان بھی انہیں جانے کی اجازت دے دیتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیارہیان اکیل ہی مارکٹ میں گوم رہا تھا اسے لوگوں کی باتیں سن کر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں مارکٹ کی حالت آج کل اچھی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف یونلون سیکٹ بھی ان لوگوں کے لئے خطرے کی طرح ہے اس کے یہاں قبضہ کرنے کے بعد تو کوئی بھی الکم میں صحیح سے اپنا بزنس نہیں کر پائے گا یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے زیارہیان آگے کی طرف جاہی رہا تھا تب ہی اچانک اسے کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے زیارہیان آگے کر دیکھتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زیومی ہے جو کہ یہاں پر کسی الیکسور کو خریدنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ اپنے سامنے والے آدمی سے کہہ رہی تھی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس آئیس فائٹ سنیک سکیل فروٹ کو پہلے میں نے آرڈر کروایا تھا جبکہ اس کے سامنے ایک فیفت گریٹ کے الکمی ماسر تھا وہ زیومی سے کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو میں تم سے زیارہ پرائز دے رہا ہوں میں اسے فائف تھاؤزنڈ گولڈ کوئنز پر خریدوں گا یعنی کہ یہ دکاندار صرف یہ چیز مجھ ہی دے سکتا ہے تم اسے نہیں خرید پاؤگی دوسری لوگ بھی یہاں پر ان دونوں کی اس بحث کو دیکھ کر کافی زیارہ حیران تھے وہ انہوں کہتی ہے کہ یہ لڑکی کیا پاگل ہو چکی ہے جو کہ اس الکمی ماسر سے پنگا لینے کی کوشش کر رہی ہے چاہی اسے معلوم نہیں کہ وہ ڈو وانگ لیول پر پہنچ چکا ہے وہ چاہے تو اسے آسانی کے ساتھ جان سے مار دے گا زیومی بیچاری کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر اس ایلڈر کے سامنے کیا کرے تبھی اچانک پیچھے سے زیارہ آن کی آواز آتی ہے جو کہ کہتا ہے کہ ایلڈر فویان میں اس الیکزر کو دس ہزار گولڈ کوئنس دے کر خریدوں گا یہ کہتا ہے زیومیان آگیا آگیا تھا جبکہ دوسری طرف لوگ زیومیان کو دے کر کافی زرہ حیران ہو گئے تھے ایونکہ زیومی بھی زیومیان کو اتنے سالوں بعد دے کر کافی زرہ حیران تھی وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں پاتی تبھی اچانک زیومیان اسے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ماسٹر فرینک کیسے ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ تو اچھے ہے لیکن تم یہ کیا کر رہے ہو زیومیان سمجھ چکا تھا کہ زیومی کو میری فکر ہو رہی ہے اس لئے وہ اسے شانت رہنے کے لئے کہتا ہے جبکہ دوسری طرف ایلڈر فویان یہاں پر زیومیان سے کہتا ہے کہ لڑکے لگتا ہے تمہارے پاس کچھ جا رہی پیسے ہے لیکن تم اسے اس الیکزر پر ضائع نہیں کر سکتے زیومیان نے تو پہلے سے اسے پنگا لینے کا من بنا لیا تھا اس لئے وہ سکنگ پام ٹکنیکہ استعمال کرتی اس الیکزر کو چین لیتا ہے ساتھی سار وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا نہ کہ میں اس کی دس ہزار گول کوئن بولی لگا رہا ہوں ویسے بھی تم نے خود کہا جو بھی بندہ زیارہ قیمت دے گا یہ الیکزر اسی کا ہوگا ایلڈر فو اب یہاں پر کوئی بہانہ ڈون رہے تھے وہ کہتا ہے کہ لڑکے تمہارا آخری ٹیچر کون ہے اس نے تمہیں تمیز نہیں سیکھائی کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کری جاتی ہے لگتا ہے کہ اس کا یہ دورا کام مجھے ہی پورا کرنا ہوگا اور یہ کہتا ہے وہ زیارہیان سے الیکزر چیننے کی کوشش کرتا ہے جس پر زیارہیان ان سے کہتا ہے کہ آپ تو مجھے بولی کرنے کی کوشش کر رہے ہو میں نے آپ سے یہ امید نہیں کیتی جبکہ دوسری طرف ایلڈر فو کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا وہ فوراں اپنی پاور ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لڑکے تم نے یہ اچھا نہیں کیا جو دیکھ کر تو وہاں پر موجود لوگ حیران ہو گئے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایلڈر فو غصہ ہو گئے ہیں اب یہ لڑکا نہیں بچنے والا جبکہ پیچھے کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر فو بھی یہاں زیارہیان کو ایک زوردار پنچ کرنے والے تھے زیارہیان اپنے ایک ہی آج سے ان کا پانچ روک لیتا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے ایلڈر فو کو پیچھے کی طرف جٹک دیا تھا جہاں ایلڈر فو دوبارہ سے کھڑے ہو کر ابھی زیارہیان کو گالی دینے والے تھے لیکن زیارہیان تیزی کے ساتھ موف کرتے ہیں فوراں انہوں نے گلے سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے ساتھی زیارہیان کہتا ہے کہ ایلڈر فو تم مجھے سکانے کی قابل نہیں ہوئے تبھی اچانک زیارہیان نے نوٹ کر لیا تھا کہ الکمیسٹ اسوسییشن کا لیڈر وہاں پر پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے زیارہیان کہتا ہے کہ ماسر اگر آپ نے یہ ڈراما دیکھ لیا ہو تو ایسے ختم کرتا ہو ورنہ مجھے مجبوراں آپ لوگوں کی گلد سے ایک الکمیسٹ کو کم کرنا ہوگا جو سنکر الکمیسٹ اسوسییشن کی لیڈر خود ہی یہاں زیارہیان کے پاس آگئی تھی زیارہیان بھی ایلڈر فو کو نیچے کی طرف گرہ دیتے ہیں جبکہ پیچھے کی طرف کھڑی زیوں میں یہاں زیارہیان کی پاور دے کر کافی زیارہ شوق تھی وہ اپنے من میں کہتی ہے کہ زیارہیان صرف تین سال کے لئے غائب تھا اور اب وہ اتنا زارہ طاقتور ہو چکا ہے ماسر نے بلکل ٹی کہا تھا کہ یہ زیارہیان بہت بڑے بڑے کرنا میں کرے گا الکمیسٹ اسوسییشن کی لیڈر سے بات کرنے کے بعد آخر کار وہ زیارہیان کے ساتھ اگری ہو گئی تھی وہ زیارہیان سے کہتی ہے کہ چلو پھر ہمیں میٹنگ کے لئے جانا چاہیے باقی کے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے زیارہیان بھی یہاں پر ان کی اس بات سے سہمت تا اس لئے وہ یہاں پر زیومی سے کہتا ہے کہ ماسر کو میرا سلام کہنا اور یہ کہتی وہ سیلیکزر کو بھی زیومی کو پکڑا دیتا ہے اور یہ کرنے کے بعد زیارہیان یہاں ایلڈر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتی ہے جہاں زیارہیان میٹنگ ہال پر پہنچ چکا تھا وہ اندر آتے ساتھی کہتا ہے کہ ہم لوگ تین سال سے نہیں ملے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہی ٹیک ہوں گے روائل فیملی کا لیڈر بھی کھڑے ہو کر یہاں پر زیارہیان سے کہتا ہے کہ ہاں اور ان تین سال میں تم اتنے زیارہ طاقت اور ہو چکے ہو کہ تمہاری تاریف کرنی تو بنتی ہی ہے انہیں واقعی میں ہم لوگوں کو کافی زیارہ حیران کر دیا جس پر زیارہیان کہتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ساتھی ساتھ زیارہیان کی نظر یہاں پر نلان فیملی پر بھی پڑ گئی تھی وہ لوگ بھی یہاں پر موجود تھے طبیعہ چیننگ مو فیملی کا لیڈر یہاں زیارہیان سے کہتا ہے کہ چلو بیٹھ جاؤ ہم لوگ اس میٹنگ کو شروع کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے زیارہیان جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ آج کل یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو زیارہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ابھی جو سیچویشن یونلون سیٹ اور زیارہ فیملی کی بھی چل رہی ہے اس میں میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زیارہ فیملی کبھی نہیں ہارنے والی لیکن یونلون سیٹ سے اکیلے نپڑنا یہ ہماری فیملی کا کوئی کام نہیں اس لئے میں نے آپ سب لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر یونلون سیٹ کے خلاف فائٹ کر سکے اور اس کینسور کو گاما ایمپائر سے ختم کر دے رویل فیملی کا ماسٹر یہ سن کر کہتا ہے کہ تم نے بلکل ٹھیک کہا یونلون سیٹ کافی ذرا طاقتور ہو چکا ہے لیکن ان کا اور ہمارا ذاتی کوئی بھی مسئلہ نہیں زیارہ فیملی نے یہ سن کر جواب دیتا ہے کہ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو میں نے خود دیکھا کہ یونلون سیٹ کے لوگ ایمپیریل آرمی کے جنرل پر حملہ کر رہے تھے تاکہ وہ ایمپیریل آرمی کو حاصل کر سکے اگر وہ آرمی یونلون سیٹ کو مل گئی پھر آپ جانتے ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ سن کر رویل فیملی کی وہ یونگ ایلڈر کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو جس پر زیامین کہتا ہے کہ میں نے خود موٹائی کی ہیلپ کیتی ایک دو دن میں تم لوگوں کو بھی یہ خبر مل جائے گی اب تم لوگ خود سمجھ سکتے ہو کہ یونشن طاقت کی لالش میں اندہ ہو چکا ہے وہ رویل فیملی پر آج نہیں تو کل حملہ کر دے گا تم لوگ اکیلے رہنا چاہتے ہو یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہو اب یہ کیسے سیچوئیشن ایسی نہیں کہ تم لوگ نیوٹرل رہ سکو تم لوگوں کو جنگ میں حصہ لینا ہی ہوگا یا تو تم لوگ میرا ساتھ دوگے یا پھر یونشن کا اور یہ یاد رکھنا کہ میں یونشن کے خلاف اپنے آخری ساس تک لڑتا رہوں گا یہ زیامین کی طرف سے ان لوگوں کے لئے ایک وارننگ بھی تھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آئیس ایمپررڈ کہتا ہے کہ میری میٹل فیملی زیامین تمہارے ساتھ ہی ہوگی بے شک میں اس بات کو اچھا سی جانتا ہوں کہ یونلون سیٹ کا ساتھ دینا بلکل بھی ٹیک نہیں رہے گا یہاں یہ بات سن کر مو فیملی کا لیڈر بھی زیامین سے سوال کرتے ہو پوچھتا ہے کہ تمہاری جیتنے کی کتنے چانسز ہے جس پر زیامین اسے بتاتا ہے کہ ففٹی ففٹی رویل فیملی کا ایلر اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد زیامین کو بتاتا ہے کہ بے شک تم اپنے ساتھ بہت سارے دو ہونگ لیول کے واریئرز لے کر آئے ہو لیکن یہ کافی نہیں ہوں گے ایون کی یونشن کو سنبھالنے کے لئے بھی تمہیں بہت سارے دو ہونگ لیول کے واریئرز شاہیے ہوں گے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیامین فورن سے ایک چھٹکی لگاتا ہے اور وہاں پر تین واریئرز سمن ہو کر آ گئے تھے جو کہ وہی تینوں کلین لیڈرز تھے زیامین انہیں بتاتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ دو ہونگ لیول کے واریئر ہے تب یہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ زیامین کے انگوٹی سے ماسٹر یاولاؤ بھی نکل کر باہر آ گئے تھے جو کہاتے ساتھی کہتے ہیں کہ زیامین کے ساتھ میرا دو زونگ لیول کا سپورٹ بھی موجود ہے دو زونگ کا سن کر تو وہاں پر موجود سب لوگ ہی کافی زیرا شوک ہو گئی تھے جبکہ زیامین ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر آپ کو باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ماسٹر یاولاؤ یہ سن کر زیامین سے کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کال ان لوگوں کو معلوم تو ہونا ہی تھا تو آج ہی بہتر دن ہے دوسری طرف زیامین کے وہ تین میمبرز بھی اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم زیامین کی ٹیم میں ہیں کیونکہ زیامین کے پاس ایک دو زونگ لیول کی کوئین میڈوسا اور دوسری طرف یہ ماسٹر بھی ہے یہاں پر اسی طرح کی باتیں تو چل ہی رہی تھی طبیعہ چارہ ماسٹر یاولاؤ کی نظر الکمیسٹر اسوسییشن کی لیڈر پر پڑ جاتی ہے جنہیں دیکھ کر ماسٹر کہتے ہیں کہ تمہیں تو میں نے پہچان لیا تمہیں سے پہلے بھی میری ایک بار ملاقات ہوئی تھی میں بہت سالوں پہلے ایک ٹریول کر رہا تھا جہاں پر میری نظر ایک ینگ لڑکے پر پڑی تھی وہ بہت ہی زیارہ ٹیلینٹ ہی لگ رہا تھا اور میں نے بھی اس کی تھوڑی بہت مدد کر دی تھی جس پر الکمیسٹر اسوسییشن کا لیڈر کہتا ہے کہ ہاں اور میں آپ کی وہ مدد کبھی نہیں بھول سکتا ماسٹر یاولاؤ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا تم لوگ بزنس کی بات کرو لیکن یاد رکھنا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ لینا کیونکہ یہ لائف اینڈ ڈیتھ سیچوئیشن ہے یہ کہنے کے بعد ماسٹر یاولاؤ واپس سے رنگ میں چلے گئے تھے جبکہ سب لوگ بھی اپنے جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد زیابیان سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے پھر آپ لوگوں نے کیا سوچا سب سے پہلے وہ الکمیس اسوسییشن کا لیڈر یہاں پر زیابیان سے کہتے ہیں کہ تم ماسٹر یاولاؤ کے ڈیسیپل ہو اس لئے میں تمہارا ساتھ دوں گا دوسری طرح مو فیملی کا لیڈر بھی کھڑا ہو کر زیابیان سے کہتے ہیں کہ ہماری مو فیملی بھی تمہاری زیابیان کے ساتھ ہے پاس بی ٹی وی رویل فیملی ابھی بھی کچھ یال سوچ رہی تھی ان کی یانگ لیڈر یہاں پر کہتی ہے کہ یہ بات تو چلو تیہے زیابیان تم یونشن کو ہراد ہوگے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا زیابیان نے ہی سب سے زیارہ سٹرونگ ہو جائے گی اس کے بعد تم بھی یونشن کی طرح ہی طریقے عزماؤگے ہم دوسری فیملی پر اپنا روپ جماؤگے یہ سن کر زیابیان کو کافی زیارہ غصہ آگیا تھا وہ یہاں پر پرنسیس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ صحیح کہا کہ زیابیان فیملی سب سے زیارہ سٹرونگ ہوگی لیکن میں تم لوگوں سے پرامس کرتا ہوں کہ میں یونشن کی طرح نہیں ہوں اور پرنسیس تم بھی کان کول کر سن لو میں تم سے بیک نہیں مانگ رہا ارسے چھ مہینے یا پھر ایک سال بعد تمہاری رویل فیملی ڈسٹروئ ہو جائے گی اس لئے اگر تمہیں مجھ سے ہاتھ ملانا ہے تو اپنے فائدے کے لئے ملاؤ یہ مت سوچو کہ میرا اس میں کوئی فائدہ ہوگا رویل فیملی کا ماسر یہ ساری باتیں سن کر اور فرنوں سے آگے آتی ہوئے کہتا ہے کہ یونگ پرنسیس کو ماف کر دو وہ جوان ہے وہ زیارہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی اب جب ساری فیملیز نے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہماری رویل فیملی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی وہ بھی یونسیٹ کے خلاف تمہارا ساتھ دے گی نالان فیملی کے ماسر بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہماری فیملی بھی تمہارے ساتھ ہے یہاں ان ساری فیملیز کی یونائٹ ہوتے ساتھی ایک برڈ آئیس ایمپرورڈ کے پاس پیغام لے کر پہنچ گیا تھا جسے پڑتی ہی زیابیان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا آئیس ایمپرورڈ اسے بتاتا ہے کہ میرے پاس کچھ انفرمیشن آیا آج سے دو دن بعد یونشن گوہے اور یونیون کی شادی کروانے والا ہے وہ بھی یونلن سیکٹ میں اس کے بعد سین شفٹ کر یونیون پر آ جاتا ہے جو کہ اپنے روم میں دیان لگا کر بیٹھی ہوئی تھی تب ہی اچانک اسے وہاں پر گوہے کا احساس ہو جاتا ہے اس لئے وہ اسے کہتی ہے کہ وہاں باہر مت کھڑے رہو یا تو اندر آ جاؤ یہاں یہاں سے چلے جاؤ جو سن کر گوہے اندر کی طرف آ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ یونیون واقعی میں میں تم سے ایمپریس ہو گیا مجھے لگا کہ ماسٹر نے تمہاری فائٹنگ سپیرٹ کو سیل کر دیا ہے لیکن اس کے باوجودے تم مجھے یہاں محسوس کر پائی یونیون اس کی سوال کو سن کر کہتی ہے کہ مجھے بھی لگا تھا کہ تم ایک جینٹل مین ہو تم کسی کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے جس کا مطلب گوہے بھی سمجھ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا فیصلہ نہیں ہے یہ یونشن کا فیصلہ ہے میں ان کے فیصلے کو اٹھال نہیں پایا اور ویسے بھی میں تم سے پیار کرتا ہوں جس پر یونیون اس سے کہتی ہے اور میں صرف تمہیں دوست کی طرح دیکھتی ہوں جو سن کر گوہے کو غصہ آگیا تھا وہ کہتی ہے کہ تم یہ ساری باتیں اس لئے کہہ رہے ہونا کیونکہ تم زیاویان سے پیار کرتی ہو یونیون کو یہ سن کر غصہ آگیا تھا وہ اسے خموش کراتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے تم بس مجھے اتنا بتاؤ کیا تم مجھے ماسٹر کے سامنے ریجیکٹ کرنے والے ہو یا نہیں جس پر گوہے کہتا ہے کہ تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی زیاویان کے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں یونین یہ سن کر کہتی ہے کہ ماسٹر مجھے مجبور نہیں کر سکتے اگر انہوں نے مجھے فورس کیا تو تمہیں میں نہیں بلکہ میری لاش ملے گی جو سن کر گوہے کو کافی ذرا غصہ آگیا تھا وہ غصے میں کہتا ہے کہ آخر اس لڑکے میں ایسا ہے کیا جو تم اس کے لئے مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو میری چاروں طرف گاما ایمپائر میں اتنی زیارہ عزت ہے اور میری یہاں پر غلطی کیا ہے کہ بس میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں مجھے اس طرح سے زلیل کر رہی ہو وہ بھی بس دو ٹکے کے انسان کے لئے میں اس ویڈنگ کو ریجیکٹ نہیں کرنے والا تم سے میری شادی ہو کر ہی رہے گی یہ کہنے کے بعد گوہے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سین شیفٹ کر دوبارہ سے زیاویان پر آ گیا تھا جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگلے دو دن بعد یونین کی شادی ہے زیاویان کو کافی زرہ غصہ آ رہا تھا وہ یہاں پر اپنے سامنے موجود سب فیملی سے کہتا ہے کہ ہم لوگ دو دن بعد ہی یونین سیٹ پر حملہ کریں گے جو سن کر وہ لوگ کافی زرہ حیران ہو گئی تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ زرہ ہی جلدی ہو جائے گا لیکن زیاویان انہیں بتاتا ہے کہ نہیں ہمیں کرنا ہی ہے کیونکہ یہ شادی ہونے کے بعد تم لوگ جانتے ہو کہ یونین سیٹ کی طاقت اور بھی زرہ بڑھ جائے گی گوہے کی وجہ سے بہت سارے سٹرونگ وارئیرز یونین سیٹ کو جوائن کر لیں گے سب لوگ بھی اس بات کو اچھے سے سمجھ دیتے اس لئے وہ زیاویان کے ساتھ ایگری ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگلے دو دن بعد ہم تمہارے ساتھ مل کر یونین سیٹ پر حملہ کریں گے یہاں یہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد ہمیں رات کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں زیاویان چاند کی طرف دیکھ رہا تھا تبیہ اچانک اسے وہاں پر قوین میڈوسا کا احساس ہوتا ہے زیاویان اسے کہتا ہے کہ مجھے لگاتا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو لیکن قوین میڈوسا وہاں پر سمن ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ جب تک مجھے اپنی سول ریزریکشن پل نہیں مل جاتی میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی زیاویان قوین میڈوسا کی یہ بات سن کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم اب بھی میری جان لینا چاہتی ہو جس پر قوین میڈوسا اسے دے کر کہتی ہے کیوں نہیں لینی چاہیے زیاویان یہاں پر کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن قوین میڈوسا کا غصے والا چہرہ دیکھ کر وہ رک جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ کہتا ہے کہ فکر مت کرو جب صحیح وقت آئے گا میں تمہارے لئے سول ریزریکشن پل بنا دوں گا پھر شاہے تم اسے کھاؤ یا نہ کھاؤ وہ تمہاری مرضی ہوگی قوین میڈوسا جواب دیتی ہوئے کہتی ہے کہ ایک بال میں وہ سول ریزریکشن پل کھالو اس کے بعد مجھ پر سویلنگ پائٹن کے سول کا کوئی اثر نہیں ہوگا یعنی کہ میں تمہیں جان سے مار پاؤں گی زیاویان اس کی یہ بات سن کر سچ پر اتر ہی آتا ہے وہ قوین میڈوسا سے کہتا ہے کہ سچ میں کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں صرف وہ سول ہی مجھے مارنے سے روک رہی ہے مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹے سے سویلنگ پائٹن کی سول تمہیں ایسا کرنے سے روک سکتی ہے قوین میڈوسا بھی یہاں پر زیاویان کی بات سمجھ گئی تھی وہ زیاویان کی طرف دے کر کہتی ہے کہ کہیں تمہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ میرے دل میں تمہارے لئے کچھ فیلنگز ہیں زیاویان یہ سن کر مسکراتے ہوئی جواب دیتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ فائنل بیٹل کافی زیرا خطرناک ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر میری جان چلی جائے میں اسے پہلے ہی کوشش کروں گا کہ تمہارے سول ریزریکشن پل کا یہ معاملہ سولف کر دو تاکہ تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو جبکہ قوین میڈوسا یہاں پر زیاویان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر یونشن نے تمہاری جان لے لی تو مجھے کافی زیرا خوشی ہوگی الٹا میں اس کا شکریہ آدھا کروں گی زیاویان یہ سن کر کہتا ہے پھر تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ میں زندہ باشتا ہوں یا پر نہیں اور یہ کہتی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ قوین میڈوسا اپنے کہی ہوئی باتوں پر سوچ رہی تھی اسے شاید یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اس کے اداس چہرے کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہو اس کے لئے آپ لوگ میری میمبرشپ بائی کر سکتے ہو جو کہ صرف 29 روپیز میں ہے